مشہور مناظر ختم نبوت کی عظیم قائد اور ہمارے محسن مولانا لالہ حسین اختر صاحب رحمت اللہ علیہ انہیں مرزائیوں نے جامعظر مصر میں عالی تعلیم دلوائی اور آج سے ستر سال پہلے ان کی تعلیم پر دس سال کے اندر دس لاکھ پونڈ حرچ کیے گئے مرزائی کا جو بجٹ ربے سے شائع ہوا ہے اس کے تیسرے صفحے پر ان کا ذکر ہے اور اس کی ضرورت ان کو اس لیے پیش آئی کہ مولانا انور شاہ صاحب اور ان کے شاگردوں نے مرزائیت کو علمی طور پر یتیم کر دیا تھا شکست فاش دی تھی مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں ایسے عالم ہوئے ہیں کہ حقیقت میں دنیا عرب میں بھی اس کی مثال نہیں ہے قریبی پانچ سو چھے سو سال میں کسی سرزمین پر اتنے خبیر اور غزیر العلم عالمی کی اطلاع نہیں ملی تو حضرت فرماتے تھے کہ میرے یا ہندوستان میں رہنے اور پیدا ہونے کے مقاسد دو معلوم ہوتے ہیں ایک تو حنفیت کی تائید جو حق مذہب قرآن و سنت کے این مطابق اور دوسرا یہ جو انگریزی فتنہ پیدا ہوا تھا مرزائیت اس کی جڑے کوکلی کرنا اور کائنات کو سمجھانا کہ یہ بالکل جھوٹا فرقہ ہے اور ان سے پریس کیا جائے ہمارے استاد معلوم عصب بنوری جو حضرت شاہ صاحب کے علوم کے امین و حامل تھے اور آخری شاگرد نے بس طرح مرک مرک حضرت فرماتے ہیں بلکہ مولانا یوسف لدیانوی نے جو حضرت شاہ صاحب کی کتاب خاتم و نبیین فارسی کا اردو میں ترجمہ کیا ہے اس کے شروع میں حضرت بنوری اپنے کلم سے لکھتے ہیں کہ ہمارے استاد معلوم عصب بنور شاہ سے جب سال کے اخیر میں دیوبن سے فارغ ہونے والے طلبہ کو آخری نصیت کرتے تھے اور جب یہ جملے ارشاد فرماتے تھے کہ اگر بروز حشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے تو آپ کی نبوت کو جھوٹے دعوے داروں سے بچائیے اور یہ کلمات شاہ صاحب ایسے درد سے فرماتے تھے جیسے ان کے دل میں شگاف ہو چکا ہے اور خون کے بڑے بڑے قطرے نیچے ٹپک رہا ہے ایسے درد و سوث سے اپنے شاگردوں کو متوجہ فرماتے تھے اور اسی بیماری کے عالم میں حضرت باولپور کی عدالت میں مرزائیوں کے خلاف پیش ہوئے اور تاریخی بیان شاہ صاحب کا ہوا ہے پوری دنیا کی عادلیہ اس بات کی نظیر نہیں پیش کر سکتی کہ کسی نے زبانی طور پر عدالت کے روبرو دو ڈھائی ہزار کتابوں کے جلد اور صفحے لکھوائے ہو عدالت کے اندر شاہ صاحب ججوں کی درخواست پر بیٹھ گئے تھے حضرت بولتے تھے اور سب لوگ لکھتے تھے اور کتابوں کے امبار لگ گئے کیوں یہ صفحہ ایک سطر اوپر نہیں چنید اور عالم یہ تھا کہ اس سے پہلے جب حضرت آ رہے تھے تو بستر سے خون ٹپکتا تھا نیچے لیکن جب فیصلہ کیا کہ میں خود جاؤں گا تو خون رک گیا بالکل رک گیا اور جب یہاں سے واپس ہو گئے اندوستان تو پھر شروع ہو گیا فرمایا بس اب آرمان پورا ہو گیا میری اس پیشی سے اور دلائل دینے سے قیامت تک مرزائی سر نہیں اٹھائیں گے سازشے کریں گے علمی طور پر کوئی کام نہیں ہوگا اور پھر انہوں نے اپنے بڑے قابل شاگردوں کو مرزائیت کے پیچھے لگایا اور ان کو کہا کہ امت کو اس فتنے سے بچائے ان میں مفتی ممشفی صاحب مورنہ بدر عالم مورنہ ادریس کاندیلوی اور ہمارے استاذ حضرت بنوری جن کی امارت و سیادت میں اللہ نے ختم نبوت کا مسئلہ حل کیا عطا اللہ شاہ بخاری جیسے خطیبی ایشیہ کو بلائے اور کہا کہ بس اور مسئلے چھوڑو مرزائیت پر واس کرو ختم نبوت بیان کو اور باتیں چھوڑو قیامت کے دن میں آپ کی شفاعت کروا کے رہوں گا ان سب باتوں سے مرزائی بڑے تنگ تھے انہوں نے کہا کہ اس پائے کا عالم تو شاید ہندوستان میں کوئی ہو جائے تو انہوں نے ایک شخص کو تیار کیا اس کو یہاں تمام علوم پڑھوائے اور پھر جامعہ ذر کے بڑے ہائی کلاس میں داخل کروایا بڑے سازش اور طریقے سے وہاں سے بھی وہ علوم پڑھ کر کے آئے اور انہوں نے دعلم دیوبن کو اور بڑے بڑے ادارے جو دین کے تھے ان کو نوٹس لیا کہ میں آیا ہوں اور میں مرزا علامہ محمد کو برحق نبی سمجھتا ہوں آپ میدان میں آئے مرزایوں نے خرچہ کیے تھے دس لاکھ پونڈ سرچ کیے تھے اور پوری دنیا سے ہر قسم کی کتابیں مرزایوں نے منگوا کے ان کو دی تھی وہ ان کتابوں کے درمیان میں تیاری کر رہے تھے اور اگلے دن مناظر آئے کتابیں دیکھتے دیکھتے آنکھ لگ گئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خواب دے کر رہے ہیں اور فرمائے کہ قیامت کے دن میں تو آپ کی شفاعت کروں گا نہیں کیونکہ میرے خلاف تقریریں کر رہا ہوں اور مرزا دکھایا ہے کہ دیکھو یہ تو جہانم میں جل رہا ہے یہ تو خود کافر مرا ہے تم اس کے کیوں ہتر اخداری کرتے ہو جب مولا علیہ وسلم اختر صاحب نین سے بیدار ہوئے تو دیر تک دروش شریف پڑھتے رہے ہیں اور کہنے لگے کہ چلو علمی منازل اِلَّلَّهَ قُبُول ہو گئے اور کفر سے بھی اس حسینے بچایا کہ جس کا بچانا زمانہ تھا اور انہوں نے منازلے کے سٹیج پڑھا کر کے ایک عجیب مقالہ پیش کیا مرزائی کئی مرزائی تو صدمے سے مر گئے وہ تو مری چکے ہیں مطلب یہ کہ ایک فتنہ جب قریب کا ہو اور ملک پر سوار ہو اس کا صدباب بہت ضروری ہوتا ہے گناہ 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 آم ڈیا akah وہ مطلب وہ 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 موسیقی